فرض نماز کے بعد مولوی صاحب دعا کراتے ہیں اور نمازی آمین کہتے ہیں یہ سلسلہ ہے اجتماعی دعا کا تو یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں دو الگ الگ موقف ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیونکہ فرض نماز کے بعد یہ خاص قسم کی کیفیت ہے یعنی اجتماعی دعا جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ امام صاحب آگے دعا کراتے ہیں اور پیچھے مقتدی آمین آمین کہتے رہتے ہیں اور اس وقت تک اٹھ کر نہیں جاتے یا نہیں جا سکتے جب تک کہ امام صاحب اپنی دعا پوری نہ کریں اور امام صاحب بھی اس وقت تک وہاں سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ وہ دعا نہ کروائے اگر ایسی کیفیت ہے یعنی اس دعا کرانے کو اگر کوئی آدمی لازم سمجھتا ہے تو پھر تو یہ بدت کے زمرے میں آ جاتا ہے لیکن اگر کوئی لازم نہیں سمجھتا اور ویسے ہی دعا عام معمول کے مطابق امام بھی کر رہے ہیں اور مقتدی بھی کر رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ دعا مانگنا تو ٹھیک ہے لیکن اس خاص حیت کو کوئی آدمی مسنون نہیں سمجھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اس خاص حیت کو کوئی آدمی مسنون سمجھتا ہے اس کی اتنی لازمی پابندی کرتا ہے کہ کوئی آدمی ترک کرے تو اس کو ملامت کرتا ہے تو اگر اس کو آزاد مفتی رشیدان دعا نوی رحم اللہ باقید فرماتے تھے کہ یہ بدت ہے اس کو چھوڑنا چاہیے باقی اگر کوئی آدمی ویسے ہی دعا کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ فرائض کے بعد دعا کرنے اور قبولیت کا خاص وقت ہے تو وہ کرنی چاہیے